امبالا لوگ سبا پرباری امر پال آرے نے پولیس پر لگایا بیرہمی سے پیٹنے کا گھٹنا کو لے کر عام آدمی پارٹی کے نیتاوں نے پولیس کے خلاف کی جم کرنا ری باجی عام آدمی پارٹی کے نیتا اور امبالا لوگ سبا پرباری امر پال آرے کو پولیس دورہ گرفتار کیے جانے کے بعد یہیں معاملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے پولیس نے ایک معاملے میں امر پال آرے کو گرفتار کر ریمان پر لیا تھا ریمان کے بعد جب امر پال آرے کو میڈیکل کے لیے سیویل اسپتال لیا گیا تو امر پال آرے نے پولیس پر گمبیر اروپ لگاتے ہوئے اپنے کپڑے اتار کر دکھایا کہ کس بھی حرمی کے ساتھ تھرڈ ڈگری کا پریوک کرتے ہوئے صدو پولیس دورہ پیٹا گیا ہے وہیں میڈے کے کیمرے کو دیکھ پولیس بھی اس کے ٹی شٹ کو نیچے کرتی رہی اور اسے گاڑی میں لے کر وہاں سے چلی گئی وہیں اسپتال میں موجود عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں نے پولیس کے خلاف جم کر نارے باجی کی پولیس نے کیا تھرڈ ڈگری ٹوچر یہاں اروپ عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں نے یمرنگر پولیس پر لگائے ہیں نیتہ امر پال آرے نے پولیس پر آروپ لگائے ہیں اور میڈیکل کے دوران ٹی شٹ اتار کر اپنے شریعی کے جکم دکھاتے ہوئے بتایا پولیس نے اسے کس طرح نہ ٹوچر کیا اور گددین اور رنجیت پور پولیس تھانے میں جو اکھٹنا گھٹی ہیں اس میں میرا رول نہیں ہے بلکہ وہاں تو گاو کی پنچائت فیصلہ کرنے کے لیے پریاثرت تھی لیکن پولیس نے فیصلے کے بجائے آئے ہوئے لوگوں پر بلکہ پریوک کر اپنی تعداگری دکھائی جس سے لوگ پریشان ہو گئے عام آدمی پارٹی مہیلا ونگ کی جلادی اکش پریہ شرما نے امر پال آرے کی گرفتاری کے بعد بھی کہا تھا کہ امر پال آرے وہاں ان کے پریوار کے ساتھ پولیس نے جارتا کی ہے پریوار کے ساتھ پولیس نے ٹھیک نہیں کیا ہے پولیس نے شام چار بجے پہلے والے کیس میں فیصلے کے لیے خود ہی امر پال وہاں اس کے پریوار کو بلائے تھا پولیس کے ساتھ امر پال کی بحیث ہو گئی اس سمیں شیطر کے کافی لوگ وہاں سرپنچ تھانے میں موجود تھے جیسے ہی شوشرا بہو تو جس لڑکے کو پولیس نے گرفتار کیا ہے وہاں خود ہی موقع پر فرار ہو گیا پولیس نے اپنی ناکامی جیپانے کے لیے امر پال وہاں ان کے پریوار پار پلو ماشر مائنڈ سب کال ہے سچو رنجی پور جس نے پورا تیچار پورا تیچار دکھایا ایک تیری ریشت کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوتا جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ماملہ کچھ نہیں ایک پنچیت کا فیصلہ تھا ایک پوری پنچیت پر پچاس لوگوں پر اس پرکار سے ڈنڈا لگایا گیا یہ کوئی ایسے کو تیری ریشت کے ساتھ بھی نہیں کوئی کرتا آج سانس لینے میں بھی پرسانی ہے اس سمیر سانس لینے بھی دوبار ہے پوری تیاری کے ساتھ پورے اپنے نوجوان ساتھیوں کو اکٹھا کرتا اور بڑے شانتی پریہ ڈنڈ سے یہ ان دوستوں کے ساتھ ایک اندولن ہے ان دوستوں کے ساتھ جنوں نے پھلکل پوری پنچیت کو پوری پنچیت پر لٹکا جایا آج میرے کو سانس لینے میں دکت ہے ماملات ایس ویڈوار کا سونا تاریخ کا ہے جب پولیس والے خود بولاتے ہیں ایک پنچیتی فیصلے کے لیے تین سو چومن میں اور خود وہاں پہ وہاں پہ پیسوں کو ڈیمانڈ کریں جب دونوں پکش فیصلے کے لیے تیار ہیں تو کیوں پیسے کے ڈیمانڈ کی گئی کہتی وہاں سے خود فرار ہو اور ہمارے ساتھیوں پہ الجام لگایا جب خود بھگایا انہوں نے وہاں پہ جب انہوں نے پیسوں کے مد دینے سے منع کیا تو ان پر لاتھی چارج کی گئے بڑی بری طرح سے پیٹا گیا اس طرح سے ایک آدم وادی کو پولیس پیٹتی ہے مہیڈا چونکی کا پہلے پرانا معاملہ ہے وہاں سے پولیسوں کو بڑی بری طرح سے پیٹ کے بھی چلے آتے ہیں اور پولیس ناپنسوں کے طرح کا کھڑی رہتی ہے وہاں پولیس کچھ نہیں کرتے ہیں اور ہمارے ساتھیوں کو خود بلاتی ہے خود اس پہل جام لگا دیئے ساتر سال کی بھوڑی کے گاڑیاں چلائے گی کیا لاتھی چارج کرے گی شاہر مالی شاہر یہ پولیس کو دن پر دن ریپ ہوتے ہیں محلاؤں پہ تو کچھ نہیں کرنا پسک درہ کچھ نہیں کرتے ہیں ایک سماعت سے بھی کو اس طرح سے کیا جائے ایک سماعت سے بھی اس طرح سے پرہار کیا جا رہا ہے تو کون سماعت سے بھی کسی کسان کی محلہ کے آواز اڈھارے گا کام کرے گا ہم اس کے گھوڑ نیندہ کرتے ہیں پولیس پرشاشن کی دو دو ویکتیاں کا ہوا ہے ایک امرپال آرہی ہے اور ایک اور رانی پرکس ہمارے صدر سے ہے ان کا دونہ کا ہوا ہے بجیندر کا ہوا ہے اور 23 تاریکوں ہم عوان کرتے ہیں جتنے سماعت سے بھی سنگٹھن ہے بارہ واجے اناج منٹی پہ پہنچے کیونکہ یہ ایک بسماعت سے بھی کا معاملہ آنے گا یہ انیکہ سماعت سے بھی کا معاملہ ہے جو آپ لوگوں کے آواز کو اٹھانے کا کام آواز اٹھانے کے لیے پرشاشن ہمیشہ آپ کو دب بھی کچھ سمجھتی ہے ہمارا ان کا بچار کا قصور کیا تھا ایک آپ لوگ کے آواز رکھنے کے لیے گیا تھا اور سبی سے وہاں جتنے بھی میرے ساتھی ہیں میرے بچے بجورک سب کھڑے ہیں عوان کرتی ہوں کہ 23 تاریکوں بارہ واجے اناج منٹی پہ ہر کسی نے پہنچے محلو پیتا چار ہو رہا ہے محلو پیٹا گیا بڑی بری طرح سے کہاں ہے محلو پرشاشن اہلے رنجیت پر چونکی میں رات کو نو بجے کے کری لائٹیں بند کر کے بڑی بری طرح سے پیٹا گیا بی ایس پی آشیش وہاں پہ سٹ پال ایس آئی تھا ان دولوں کے خلاف ہاں مانگ کرتے کی چاہر چلے مانگ نہیں کرتے ان کو سسپینٹ کیا گیا ان کے بعد بھی رات کو بھی میڈیکل کروانے کے بعد رات کو پھر اسے پانی میں بھیگو بھیگو کے پیٹا گیا دو دو منٹ کے بعد کیوں آتنگوادی تھا کیا آتنگوادی تھا آپ سے پڑے نہیں جاتے ایک چھے لائے آخر میں کہ مانگ کریں خارش کر دیں گے کیوں مانگ پیسے دے کیوں آپ کو نوکڑیوں کے لیے پیسہ نہیں ملتا گیا کس ساتھ کی نوکڑییں کرتے ہیں ہم لوگ لیڈیز کو جنٹس پولیس نے پٹیا بہت اتتے جا رہے اور سارے تھانوں میں پیسے مانگے جاتے ہیں اس کے خلاف ہمارا ساتھ اسے مار مار کے اپورا کر دیا گیا آخر کیوں کیا کس سرور تھا اس کا رنڈیتی یہی ہے کہ ہم لوگ پورے ہریانہ لیول سے ہم لوگ یہاں کٹھے ہو رہے باقی سبھی سماجی فنگٹنوں کو بھی ہم نے آبان کیا ہے کہ بارہ بجے کیونکہ کھاپ پنچائتے اسی لیے بنائے گئے چھوٹے چھوٹے مدوں کو جو خیفلوں کو نپٹا پائے اگر کھاپ پنچائتوں یا محلاؤں پہ بھی سرکار کر کے آرہے ہیں کل کو کہاں پہ یہ سرکار کر کے آرہے ہیں